دوستی ہو یا دشمنین دونوں ہمیشہ نہیں رہتے عمران خان کو وزارت عظمت سے ہٹانے کے بعد ملک میں جاری سیاسی احجان کسی صورت کم ہونے میں نہیں آرہا عمران خان کسی بھی طرح شہباز شریف کو وزیراعظم آنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ شاید انہیں ملک بھی کرکٹریم کی طرح لگتا ہے ملک میں جاری سیاسی رشتہ کشی کے بیاتے معیشت انتہائی مشکل حالات سے دو چار ہے اور ڈار کی واپسی کے بعد ڈولر بھی تھوڑا بہت واپس آئے لیکن ابھی بھی بہت دور ہے کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی بات حرفی آخر نہیں ہوتی اور دوستی اور دشمنی مفادات کا کھیل ہے جیسا کہ ہم نے ماضی کے دیرین دشمن نواز شریف اور عاصف زرداری کو بغرگیر ہوتے دیکھا اور عمران خان کو مولانا فضل رحمان کے پیچھے کھڑے بھی دیکھا یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں عمران خان خود کرسی چھوڑنے کے دعوے کرتے رہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کرسی جانے کے بعد عمران خان تحال صدمے سے باہر نہیں نکل سکے جیسا کہ آ جاتا ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوستی نہیں کر سکتا ویسے سیاسی موبصرین کہتے ہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف کبھی دوست نہیں ہو سکتے ایسے خان صاحب ماضی میں کسی کو دوستی کے لائق تو کیا چپڑاسی بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے لیکن پھر چشم فلک نے دیکھا کہ چپڑاسی کے لیے نائل شخص خان صاحب کا معتمد خاص رہا مشرف اور زرداری کی لوگ سے اتر کر ٹی وی پر بیٹھ کر خان صاحب کی رنگین زندگی کی سنگینیاں لوگوں کو بتانے والی شخص عمران خان کی اطلاعات لوگوں تک پہنچاتا رہا عورت اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اپنا سینہ تانکر خان صاحب کی عزت میں چار چاند لگا ترہا کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو لیکن ہمیں یاد ہے زرہ زرہ کہ عمران خان نے کراچی سے اپنا پہلا الیکشن لڑا گو کی خاص کامیابی نہ ملی لیکن کراچی نے پھر بھی عمران خان کو مان دیا لیکن عمران خان کے کراچی سے وعدے کبھی وفا نہ ہوئے عمران خان نے اپنی سب سے ناپسندیدہ پارٹی جسے کبھی وہ دہشتگر جماعت کہتے تھے اس سے بھی ہاتھ ملا یا تو کیا ہوا کیا آپ بھول گئے کہ عمران خان نے ماضی میں اقتدار کی سیڈی پر چڑھنے کے لیے نواز شریف پر وید مشرف مولانا فضل الرحمان قاضی حسین احمد تاہر القادری اور یہاں تک کے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا تھا جی ہاں بالکل خان صاحب نے ہر جماعت اور ہر سیاستدان کے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے لگائے آج خان صاحب طاقت کے نشے میں چور ہو کر کبھی ججوں کو گالیاں دیتے ہیں کبھی جرنیلوں کو دھمکیاں دیتے ہیں ملک میں سیاسی ادم استقام کی وجہ سے مریشت بھی شدید مشکلات سے دو چار ہے لیکن اگر امران خان شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو شاید ملک میں سیاسی ادم استقام آ جائے جس سے پانچ کام یعنی معاشی استقام آ سکتا ہے ڈولر سستہ ہونے سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے ملک میں انتشار کی فضاء کم ہو سکتی ہے ملک میں پھیلتی نفرتوں میں کمی آ سکتی ہے اور خان صاحب کے دوبارے اقتدار کی رہموار ہو سکتی ہے ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن خان صاحب اقتدار کے لیے جب پرویز الائی کے گھٹنو کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو شہباز شریف سے ہاتھ ملانے میں بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں